اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیڈلنگ کرنے جا رہی ہوں آج سپٹمبر کی تین تاریخ ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے اس طرح کی یہ ایک گرین چلی اس طرح کی لے کے تو اس کو سائے میں ڈرائی کیا ہے اب اس کے اندر سے میں سیڈز نکالوں گے یہ دیکھئے یہ اس کے سیڈز ہیں اس کے اندر اب میں بلکل سمپل طریقے سے اس کے سیڈز ہیں یہ بھی ڈرائی ہو چکے ہوئے ہیں اب میں پہلے اس مٹی کو یہ سمپل میری گارڈن مٹی ہے تو اس کو میں شاور دے لوں گی ہلکا سا نم ہو جائی مٹی بس اتنا سا ہی میں اس کو مٹی کو نم کر کے تو اب میں یہ سیڈز جو ہیں یہ سارے اس کے اوپر ایسے پھیلا دیتی ہوں یہ دیکھئے میرا اپنا ہاتھ ہی گلاؤ گیا ہے بس یہ جسٹ آپ نے بلکل سیم طریقے سے اس طرح سے آپ نے بس ان کو پھیلا دیا سیڈز کو اب یہ اپنی جگہ پہ ہی پڑے رہیں گے یہ مٹی بلکل سوفٹ ہے اور نم بھی ہے تو اب مجھے اس کو اس کے اوپر کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی اس کے اندر جو ہے نا یہ جنمنیٹ ہو جائیں گے اور یہ نمی لے لیں گے اپنی مٹی کے اندر سے تو چلیے دیکھتے ہیں پھر ہم یہ کتنے دنوں کے بعد جنمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے ان کی چھ دنوں کے بعد یہ میرے سبس مرچ کے جو پلانٹ ہیں بھی سیڈ لگائے تھے ان کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور ادھر ہے یہ یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ادھر کونے میں ہے یہ یہاں پہ ہے اور اس طرح سے یہ کچھ پلانٹ ہیں جو ابھی بہت چھوٹے ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں لیجے ویوز آج 26 سپٹمبر ہے اور یہ ہماری گرین چلیز جو ہیں یہ سپراؤٹنگ کے بعد ان کے پتیاں بننا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ان کی دو پتیوں کے بعد یہ چوتھی بھی بننی سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اسی چیز کا میں ویٹ کر رہی تھی کہ ان کی یہ پتیاں سٹارٹ ہو جائیں تو پھر ہم یہ اچھے طریقے سے ہمیں نظر آ سکیں گی تو ابھی کچھ سپراؤٹنگ ہو بھی رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ادھر بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں ادھر تو ابھی جو سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی لیکن یہ پلانٹ جب ہماری یہ چھے چھے پتیاں ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کو ٹرانس پلانٹ کریں گے یہ دیکھئے ویوز یہ میری سبز مچوں کے پلانٹ ہیں جن کے چار چار پتیاں ہو کے تو اب اگلی جو پتیاں ہیں وہ بھی نکلنا سٹارٹ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بھی چار پتیاں ہونے کے بعد یہ جو ہے اندر سے یہ پتی نکل رہی ہے اور اس کی بھی اب اس میں سے ایک پلانٹ میں جو ہے وہ نکال کے آپ کو تو دوسرے گملے میں لگا کے دکھاتی ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے ایک گلاس چھوٹا لیا ہے اس کے اندر ابھی میں فیلحال اس کو لگاؤں گی اب یہ میں نے چمچ لیا اس چمچ کے ساتھ میں اس کو بڑے آرام سے اس کو ایسے کر کے سائیڈ سے ہی اس پلانٹ کو نکال لیوں گی یہ دیکھئے یہ میرا پلانٹ جو ہے یہ اس کی رور سمیت یہ نیچے آگیا باہر آگیا ہے یہ آپ دیکھئے اب میں اس کو اس کے اندر اس طرح سے بڑے آرام سے رکھ دوں گے رورس جو ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے سیم طریقے سے میں ایک یہ والا پلانٹ بھی نکال لیتی ہوں یہ دیکھئے اس کو بس ایسے ہی ہم نے نکال لیا تو اب اس کی رورس جو ہیں یہ خراب نہیں ہوئی یہ دیکھئے اب یہ اسی طرح سے میں نے اس کے سائیڈوں پہ اس طرح سے مٹی ڈال دی یہ جونکہ تون ہم نے اس کو اس میں لگا لیا تو جب بھی آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پلانٹ کو ریپورٹ کرنا ہو ٹرانس پلانٹنگ کرنی ہو ان کی تو آپ اس طرح سے چمچ کے ساتھ حرام سے پلانٹ کو نکال لیجئے اور اس کو اسی طرح سے دوسرے پورٹ میں رکھ دیجئے اور وہ پلانٹ جو ہے آپ کا یہیں پہ اپنی گروت کو آ جائے گا لیجے بیوز یہ ہمارا یہ پلانٹ بھی لگ گیا اور یہ پلانٹ بھی لگ گیا اب ہم ان میں پانی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اور لگایا میں نے اور اس میں بھی پانی ڈال دیتے ہیں اب ہم ان کو تھوڑا شیڈی ایریا میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی روس کو پکڑ لیں تو اس کو چند دن کے لیے یہاں پہ شیڈ میں رکھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ان کو ہلکی ہلکی دوب لگوانا شروع کر دیں گے تو اب یہ سیم طریقے سے میں سارے پلانٹ لگا لوں گی ٹرانس پلانٹنگ کے بعد یہ تیسرے دن کا ریزلٹ ہے یعنی کہ میں نے پرسو ان کو ٹرانس پلانٹ کیا تھا کل کا دن نکلا ہے اور یہ آج کا دن ہے آپ دیکھئے ان کی گروہ جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے بلکہ یہ اس میں سے یہ پلانٹ جو میں نے لگائے تھے دو تو یہ گر سے گئے تھے لیکن اب یہ بھی الحمدللہ ان کی بھی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ویئرز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ